کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال پر پاکستان نے دوست ممالک سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی چار ہمسائی ممالک کا ہنگامی دورہ کریں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سینئر انکر پرسن شوکت پراچہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شوکت پراچہ آپ آگاہ کیجئے گا وزیر خارجہ کہاں کہاں جائیں گے اور یہ دورہ کب تک متوقع ہے مونس رضا یہ ایک ہائی لیول فیصلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ بہت سارے ملکوں کی طرف سے پاکستان کو ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں اور افغانستان کی صورتحال پر مشاورت بھی کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انیشیلی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چار ملکوں کا ہنگامی دورہ کریں گے وہ ایران پہلی فرصت میں جائیں گے اور ایرانی قیادت سے ملاقات کریں گے کیونکہ وہ افغانستان کے پہلے ہمسائیہ پاکستان کی طرح وہ بھی ہمسائیہ ملک ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین بھی جانا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیونکہ ترکی افغان امن کے لیے بڑا کردار ادا کرتا رہا ہے اور ترکی بھی پاکستان کی طرح ان تمام ایرٹیویلمنٹ سے براہ راست متاثر بھی ہوتا ہے کیونکہ جو ٹرکک سپیکنگ سینٹرل ایشن ریپابلک ہیں وہ ترکی کے ساتھ ان کی زیادہ لحظام بنتی ہے تو ایک طرح کا پاکستان میں مشاورت بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان نے جو اقدامات لی ہیں وہ بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کے بارے میں بھی ان دوست ممالک کو آگاہ کریں گے کیونکہ جو صورتحال بدل رہی ہے ابھی تک تو وہاں گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی لیکن جس دن افغانستان کے یہ دیپٹی پولیٹیکل ہیڈ ملا عمر ملا برادر عبدالغنی برادر واپس پہنچیں گے وہ مشاورت کریں گے قابلوں میں بیٹھ کر اور پھر ان کی مشاورت کے ساتھ ہی وہاں پر کوئی نہ کوئی حکومت فارم ہو جائے گی اور ملا عبدالغنی برادر شاید آج رات تک انتہائی پاسیبل ہے کہ وہ قابل پہنچ جائیں تو حکومت کی فارمیشن جہاں ہو جائے گی پھر ان کی پالیسی تھی سامنے آ جائیں گی تو اس کے بعد پوری جو اس خطے کے ممالک ہیں یا خطے سے باہر کے ممالک ہیں وہ اپنی پالیسی بنائیں گے ابھی تک تو کسی ملک نے اس طالبان کی واپسی کو اس حوالے سے تسلیم نہیں کیا کہ حکومت نہیں بنی جب حکومت بنیں گی تو اگلا مرحلہ ہوگا کہ اس حکومت کو کون کون تسلیم کرتا ہے اور جو جو پھر تسلیم کرنے کی سٹیج آئے گی تو بہت سارے ممالکیں کنسرز ہوں گے پاکستان کے بھی جو بار بار کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے بھی اور آج کا بھی نہ کے بعد جیسے خواد چودری صاحب نے پریسنگ دی کہ تمام ایترین گروپس حکومت میں شامل ہونا چاہیے اور انسانی جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان کا اعترام کیا جائے تو یہ بنیادی وہ نقاط ہیں جن کے حوالے سے پاکستان بھی اپنے دوستوں کی رائے لے رہے ہیں اور دوست ممالک بھی پاکستان سے رائے لے رہے ہیں اور ان چار پانچ ملکوں کے دورہ کا مقصد بھی یہی ہے ٹھیک ہے شاکر پراشر صاحب یہ بتائے گا کہ اطلاعات ہیں کہ ملہ برادر غنی جو ہیں وہ دوہا سے افغانستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور افغان میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پہلے کندھار جائیں گے اور پھر قابل جائیں گے سوالے سے کیا تفصیلہ سامنے آ رہی ہیں مطبع دیکھیں الٹی میٹی تو ملہ برادر نے یہاں آنا ہے اور ہمارے پاس بھی یہ اطلاعات ہیں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ آج کسی وقت پہنچ جائیں گے افغانستان میں اب وہ سپیشل پلین سے آ رہے ہیں وہ کندھار آئیں یا وہ کابل آئیں اب تو افغانستان ہے ان کا اور جیسے کندھار تو اوریجن تھی طالبان کی اگر ملہ برادر بیس سال کے بعد آج اپنے ملک میں یا اپنی جگہ پر جا رہے ہیں تو وہ ایک مختلف حیثیت سے جا رہے ہیں وہ اب ایک حکمران کے طور پر یا اس گروپ میں ایک لیڈنگ شخصیات یا سرکردہ رہنما کے طور پر جا جتنے افغانستان کو ٹیک آور کر لیا ہے اور چونکہ وہ جو افغانستان کے چار پانچ مین جو ہوتے ہیں یعنی کمیشن ان کو کہتے ہیں یہ جو پولیٹیکل کمیشن ہیں اس کے یہ دیپٹی ایڈ ہیں کیونکہ سپریم تو ملہ بطل بطل ہے تو یہ جیسے ملہ یاکوب ملیٹری کمیشن کے ایڈ ہیں یہ پولیٹیکل کمیشن کے ایڈ ہیں تو حکومت کی فارمیشن ہونی ہے جو دوسرے ملکوں کو ان کی طرف سے میسج جانا ہے طالبان کی طرف سے یا پالیسی آؤٹلیٹ کو دینا ہے وہ ملہ عبدالغنی برادر نے ہی دینا ہے امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا مائک پینپیو وزیر خارجہ امریکہ نے جو معاہدہ کیا تھا اس پر بھی سیگنیچر انہوں نے ہی کیے تھے ملہ عبدالغنی برادر نے ہی کیے تھے تو یہ پولیٹیکل فیس ہے وہ آ رہے ہیں اور یہ بار بار ایکزائٹی ہے پوری دنیا میں کہ یہ کب حکومت بنا رہے ہیں کب یہ فارمیشن کر رہے ہیں جیسے طالبان نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری ملازمین واپس آئیں اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام ریوزیزیوم کریں ملٹری کے جو لوگ تھے افغان نیشنل ڈیفنس فورس کے ان کے لیے بھی مافی کا اعلان کی ہے تو حکومت تو کام از کم بے صحیح سرکاری افتران سٹاف واپس آئے گا حکومت فنکشنل ہو جائے گی لیکن یہ کون سا فارمیشن بناتے ہیں کس کا اعلان کرتے ہیں یہ ابھی دیکھنا بات کیا ہے یہ بھی بتائے گا کہ بیس سال پہلے والے طالبان اور آج کے طالبان ان کا یہ بدلاؤ ان میں یہ تبدیلی کتنی کارگر ثابت ہوگی طالبان کے لیے یہ بہت اہم سوال ہے اور پوری دنیا اس وقت اسی پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کیا وہ طالبان ہوئی ہیں جو 97 سے 2001 کی پالیسی چلاتے رہے یا اب نئے طالبان ہیں ابھی تک جو نظر آئے ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ فرق نظر آئے ہیں مثلا پرانے طالبان نے خواتین کے اوپر بالکل پابندی لگائی ہوئی تھی اور آج آپ ہی چلا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ افغانستان کے طالبان کے جو ترجمہ ہیں وہ ایک ٹی وی چینل پہ انٹریو دے رہے تھے اور ایک خاتون انکر ان کا انٹریو کر رہی تھی تو یہ میرا خیال ہے ان کی سٹیٹیجی بھی یہی ہے کہ ایک جو سیمبولک چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہائلائٹ کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ ہم ٹی وی پہ آ بھی رہے ہیں اور پھر ہم ایک خاتون کو انٹریو دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک اعلان کیا ہے کہ بچیاں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں کام بھی کر سکتی ہیں یعنی خاتون انکر کے سامنے بیٹھت انٹریو دینے کا مقصد یہی ہے کہ خواتین آئیں فیلڈ میں آئیں اور صدرین پہ وہ آ کر کام کر رہی ہیں یہ انیشیل فیض ہے ابھی حکومت بھی نہیں بنی تو بہت زیادہ رائے دینا ابھی پری میچ ہو رہا ہے لیکن طالبان کو بھی پتا ہے کہ دنیا کا کنسرن کیا ہے سلامتی کانسل کا کال اجلاس ہوا وہ بھی ان کو معلوم ہے پاکستان کی طرف سے بھی بار بار میسے جا رہا ہے کہ آپ آل انکلوسیب حکومت بنائیں آپ اس طرح سے ایتھنکلی لوگوں کو آؤٹ نہ کریں کل یا سے میں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جلاس میں میرے نزدیک دو چیزیں امپورنٹ تھی نمبر ون کہ تمام ایتھنک گروپس کو شامل کیا جائے اور نمبر دو جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان کا احترام کیا جائے اور کل کا جو ایتھر پریس لیڈ نکلا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ طالبان کو ایڈریس کر رہا تھا اور یہی بات جب حکومت پاکستان یا پاکستان کی طرف سے آمیر ترزئی تھے یا ڈاکٹر شرب گنی تھے ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ آل انکلوسیب آپ بنائیں تمام افغانز اس میں شاملوں انہوں نے نہیں مانی تھی دیکھتے ہیں کہ طالبان کس طرح سے مشاورت کرتے ہیں جو افغان سیاسی رہنماؤں کا گروپ یہاں پاکستان میں ہے اور وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ہائی لیول کی تو وہ بھی اسی وجہ سے پاکستان میں آئے ہیں کہ کس طرح سے اگلے سیٹ اپ کو یقینی بنایا جائے مشاورت کی جائے جس میں تمام افغان ایتھنک گروپ چاملوں یہ وہ چند بنیادی چیزیں ہیں دنیا بھی نظر ان پر رکھ رہی ہے پاکستان بھی بار بار میسیجنگ کر رہا ہے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جب جائیں گے اور بہت جلد وہ جائیں گے ان چار ممالک کے دورے پر تو وہ بھی مشاورت یہی ہوگی کہ افغانستان کی طرف سے کیا میسیج آتا ہے میسیج طالبان نے دینا ہے میسیج ملہ عبدالغنی برادر نے دینا ہے وہ پاکستان میں رہے ہیں کبھی وہ ڈیٹینڈ تھے پھر پاکستان نے ان کو رہا کیا آج سلاہ الدین ربانی پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ افغان رہنماں ہیں وہ کسی وقت افغانستان کے وزیر خارجہ تھے اس سے پہلے وہ افغان ہائی پیس کانسل کے سربراہ تھے ستر کردائی کے زمانے میں وہ ایک بار اٹھر انیس ربنی ہائی پیس کانسل کے ساتھ آئے تھے انہوں نے فرمایش کی تھی کہ ملہ عبدالغنی برادر کے ساتھ ہماری ملاقات کروائی جائے پاکستان نے رسائی دی تھی آج وہ حالات بدل گئے ہیں ملہ عبدالغنی برادر اب حکمران کے طور پر قابل آ رہے ہیں یا افغانستان آ رہے ہیں کندھار کے راستے آج صلاح الدین ربانی صاحب یہاں پاکستان میں بیٹھے مشاورت کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آل انکلوسف حکومت بنائی جائے کل حکمران دوسرے تھے آج طالبان ہوں گے لیکن پاکستان کا پیغام یہی ہے کہ بھائی خدا کے لیے سب مل کے بیٹھو افغان لیڈ افغان ہونڈ پروسس ہو جس میں تمام ایتھنک گروپ کی ریپرزنٹیشن ہو جس میں بنیادی انسانی حقوق کی حفاظداری ہو کام از کام جو ٹیروریزم کا ایک خطرہ تھا کہ پھر دہشتگردی کا یہ مرکز نہیں بنے گا تو طالبان نے امریکہ کے ساتھ جو معایدہ کیا پچھلے سال اس میں لکھ دیا کہ ہم دہشتگردی کے لیے اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے یہ دنیا کا بھی مطالبہ ہے پاکستان کا بھی مطالبہ ہے کل بھی نیشنل سیکیورٹی کامیٹی کے جلاس میں آج کابینہ کے جلاس میں یہی بات کی گئی یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ملہ عبدالغنی برادر آ جائیں گے آج وہی پھر بتائیں گے کہ ان کا آؤٹلوک کیا ہے ان کی پالیسی کیا ہے ان کی حکومت کیا ہے کیا دوسرے گروپ شامل ہیں یا نہیں ہیں اس میں بہت شکریہ شاکت پر آجتا گفتگو کر رہتے کہ رہتے آل انکلوسف اگر حکومت بنتی ہے وہاں پر چیزیں ہوتی ہیں تو یہ صرف افغانوں کے لیے ہی فائدہ من نہیں ہوگا بلکہ ہمسائے ممالک کے بھی یہی ڈیمانڈ ہے پاکستان بھی یہی توقع لگائے بیٹا ہے کہ سب کو ایک پیچ پر لاکر حکومت سازی کی جائے